چارج یہ وارٹر کینن اور یہ تشدد یہ جیلیں بنے ہی لگتا ہے استادوں کے لئے ہم لوگ تو اس کے عادی ہو چکے ہیں بھائی یہاں روڈوں پہ جو ہے نا ہمیں تضلیل جب تک یہ لوگ نہیں کرتے ہیں تب تک تو ان کا دل بھرتا نہیں ہے اور نہ ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں آپ خود بتائیں ابھی پورے سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے آپ نے ہماری تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ کے بولا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ خود اسادزہ متاثر ہوئے ہیں اور دریا کے کنارے پہ وہ بیٹے ہوئے ہیں استاد ہو کے ان کا جو ہے آپ نے سات ماہ سے تنخواہ آپ نے بند کی ہوئی ہے وہ سات ماہ سے اس کی تنخواہ بند ہے اس کا گھر سے وہ بے گھر ہوا ہوا ہے تو یہ ہماری تنخواہ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں جب میرے اس بھائی کی مدد نہیں ہوئی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ پیسے تو آپ کی جیبوں میں جا رہے ہیں نا تو یہ جو میرے بھائی بہن آج یہاں پہ مجبور ہو کے آکے بیٹے ہیں تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی جو سات ماہ سے پہلے تو تنخواہ بندے وہ کھولی جائے دوسرا اگر ان کو آپ نے پرائمری سکول ٹیچر کر کے آپ نے ایک پی اسٹی بنا کے ایک سکول میں بھیجا ہے تو آپ اس کو مراد بھی وہی دیں نا آپ ان کو جو ہے پچیس ازار فکس پہ کیسے رکھ رہے ہو اور پانچ پرسنٹ سالانہ بڑھے گا یہ تو بہت ہی حسی والی بات ہے کہ پانچ پرسنٹ میں کیا بڑھے گا ان کا اور ابھی آپ ہمارے دس پندرہ پرسنٹ بڑھاتے ہو تو ہم وہ ہمیں وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر لگتا ہے مہنگائی کے حساب سے ادھر آپ پیٹرول جائے نا ڈائی سو روپے کا کر دیتے ہو اور تنخواہ میں ہمارے سو روپے بڑھے جاتا ہے تو بھائی یہ تو بالکل سیدھا سیدھا آپ لوگ بے حقوب بنا رہے ہو اور سیکیٹری صاحب آپ نے پی اسٹیز کو تو ویسے ہی رولایا ہوا ہے اپگریڈیشن پروموشن ہر چیز میں ہم لوگ تو تنگ آئے میں آپ سے بڑھا ہے مہربانی کیوں تو آپ کچھ ان کی مالکی کریں یہ لوگ بچارے جو اپنے ساتھ بچے بھی سکولوں میں لے کے آئے آپ کے وہ سکول جو بند پڑھے ہوئے تھے ویران اجار اسکول تھے جہاں بچے ہی نہیں تھے یہ لوگ اپنے ساتھ دو دو ڈائی ڈائی سو بچے اپنے ساتھ یہ لوگ لے کے آپ کے سکولوں میں انرول کروا ہے آج آپ فقر سے بتاتے ہو گورنمنٹ سکول کی انرولمنٹ بڑھ گئی ہے کس کی وجہ سے بڑھی ہے بیسک اور انسی ایش ٹی کی وجہ سے بڑھی ہے آپ کی ورنہ آپ کے سکولوں میں آتا کون ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ واش روم ہے میں خود گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو میں مجھ سے زیادہ بہتر آپ کے حالات کو کون جانتا ہوگا سب بہن بھائی یہاں پر موجود ہوئے صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کی مطلبات کو پورا کیا جائے دوسری مانگ یہ ہے کہ ہم لوگ کو ایج ریلیو دیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ ہر جوا پہ نائنصافی کی گئی ہے ہم لوگوں کو صرف تسلیہ دی جاتی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو سیلریز کے لیے رولایا جا رہا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں گورنمنٹ ٹیچر سے زیادہ ہم لوگ محلت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ گورنمنٹ ٹیچر اور دوسرے ٹیچر ہم لوگوں کو پریشلائز کرتے ہیں ہم ٹائم 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 جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو ریگولر نہیں کیا جا رہے ہیں ہم لوگوں کو ڈرائے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکال دیا جا گا ایسا کیوں ہم لوگ پچھے سال سے جب اس ادارے میں پڑھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پر منٹ سیلریز دی جائیں ہم لوگ ہوا نہیں کھا سکتے ہم پتھر نہیں کھا سکتے ہم پتے نہیں کھا سکتے ہمیں بھی آٹا ہی کھانا ہے جو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ ہم لوگ نہیں خرید پاتے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے گزارہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ جانتے ہیں مینسٹرز بیٹھے ہیں میں نا ایک دن صرف ایک دن بھوکے رہ کے دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا کہ غریب کیسے بھوکے رہتے ہیں میرا نام زاکرو سے نا ہے میرا تعلق ڈسٹرک شکارپر سے سر آج ہم ادھر پریس کلپ کراچی میں آئیں اور اپنے حق کے لیے اپنا جو جو یہ جو گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سب نے میڈیا لوگوں کو دکھایا ہوگا تھا یہ تو استاد جو ہے استاد کے خلاف دشمن ہے اور ہمارے مین مطالبہ جو یہ جو ہے کہ ہمیں ریگولر کرو جو سی سی آئے کا اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اٹھاری ترمین تیتے جو کو ایجوکیشن ہے وہ صوبوں کے حوالے کر رہے ہیں تو ہم کو صوبوں کے حوالے کیا تو یہ سی ایم صاحب مراد علی شاہ نے ہم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شی مہینے میں آپ کو ریگولر کریں گے اور آپ کے لئے اچھی پالیس ہی بنائیں گے جب شی مہینے گزر گئے تو جب شی مہینے گزر گئے ہم آج سی ایم صاحب سے پوچھے تو اس نے کہا کہ ہم تین مہینے اور بھی لگیں گے کیونکہ ہمیں اس پر کام کر رہے ہیں تین مہینے کے بعد جب سیکیٹری ایجوکیشن اکبر لگاری صاحب آیا اس نے نوٹیفیکیشن پریس ریلیز کیا اس نے نوٹیفیشن جاری کیا تو اس نے یہ کیا کہ یہ استاد بیسک اور انسی ایس ڈی جو ہے وہ فکس پگار پہ ہوں گے اور ان کا کوئی بھی ٹی ایڈی نہیں ہوگا جو سالہ نا جو اس کا وہ ہوتا ہے پرسنٹیج وہ پانچ پرسنٹ بڑا دیا جائے گا تو کیا ہوتا یار یہ پانچ پرسنٹ میں اور پچیس ہزار میں میں اکبر لگاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پچیس ہزار میں اپنے کچن تو چلا کے دکھائیں یہ سارے ٹیچریں سات ماہ کی ہماری سیلی بھی رکی ہوئی ہے ہم سیلہ میں ویسے ڈوب گئے بارشیں بہت ہوئی ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے ہمارا علاقہ میں دیکھیں گے ڈوبا ہوا ہے ہم کدھر جائیں ہم یہ مصیبت کے مارے ہیں سر پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ دھرنا ہے یہ احتجاج ہے اگر ہمارے مطالبے مانے جاتے ہیں ہمارے مطالبے تسلیم کی جاتے ہیں کوئی ٹیم آتی ہے ہم سے بات کرتی ہے تو ہم ٹھیک ہے اگر نہیں کرتی ہے ہمارے مطالبے نہیں مانے جاتے تو ہم سی ایم آہوس کا گھراہ کریں گے اور اردر جائیں گے اور یہ جو ریڈ زون ہے وہ کراس کریں دادو تالکہ خیرپر ناثن شاہ اور میہرڈ سے آئے ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری جو پالیسی بنی ہے گلام اکبر لگاری صاحب نے بنائی ہے وہ ہماری پالیسی بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ جب ہم گھروں میں پڑھاتے تھے تو صرف ہماری آٹھ ہزار بلکے ہم مانتے ہیں کہ تنخواہ تھی مگر اخراجات اتنے نہیں تھے وہ بچے ہم پڑھا رہے تھے جن کی ایج پندرہ سال تھی کسی کی بارہ سال تھی کسی کی اٹھارہ سال تھی ان بچیوں کو چھوٹی عمر میں لکھ کر ان کو آگے بڑھایا ہم نے ان کو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اسکول چل رہے ہیں کتنی انرولمنٹ ہے جب ان کو پتا چلا سندھ سیکریٹر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ سندھ ایجوکیشن میں آ جائے جب ہم سندھ والوں کے پاس آ گئے تو انہوں نے ہمیں گلام اکبر لگاری صاحب نے حکم جاری کیا مراد اگر ہمارا مطالبہ کوئی بھی نہیں مانے گا تو ہم تب تک دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبہ پورا ہو جائے نہیں ہو جائے چاہے ایک ماہ ہو جائے چاہے دو ماہ ہو جائے یہ ماہوس کا جانے کر آتا ہے جی ہاں بلکل ہے ہم جائیں گے جی بلکل جو بھی ہوگا مریں گے جییں گے دھرنا دیں گے